مجھے امید ہے کہ آپ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے چینل ورز آف سول کو سبسکرائب کرنے کا اور اس کو پسند کرنے کا اور اپنی قیمتی یا را سے نوازنے کا تو دوستو جیسا کہ آپ آباز بیک راؤنڈ میں سور رہے ہوگے موسم بہت زبردست ہے بارش بھی کافی ہوئی ہے اور اس وقت بادلوں کی کنگریز بھی سوری ہے میں نے سوچا کہ آپ سے اس خوبصورت موسم پر خوبصورت بات کی جائے بنیادی طور پر میرا چینل بنانے کا مقصد ورز آف سول یہ تھا کہ مجھے میری جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کپیبلٹی دی ہوتی ہے ایک اس کے اندر صلاحیتیں کہہ لیں جو اس کا نولیج ہوتا ہے اور موٹیویشن کہہ لیں لائف کے ایکسپیرینسز کہہ لیں اس پہ میں نے ورز آف فول اسٹابلش کیا اور انشاءاللہ جلد ہی میں آپ کو اپنے نئے ایجوکیشنل چینل ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو سرپرائز بھی دوں گا اور انشاءاللہ اس کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا آج میں اسی سلسلہ میں تھوڑا سا انٹرو دے دوں میرا جو ایجوکیشنل چینل ہے انشاءاللہ وہ ان قریب آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کو اس چینل کے اندر موٹیویشن سپیکس بسیکلی میرا جو فیورٹ سبجیکٹ ہسٹری اور دعام یعنی کہ دنیا کا جو انسائیکلوپیڈیا ہے اس کو آپ لائکنگ کرنا ہے پویٹری بھی ہے اور سب سے بڑھ کریئے جو میرا جوزگار ہے یعنی کہ میرا پروفیشن میرا پروفیشن میں ہم انگلیش تیچر میں رعویان سائنس ہائی سکول کمالیا اور ہم اینسٹیٹوٹ میں موٹی ہے اس نے سر محبوب آدم صاحب میں مہم ہم ہم شکل کروڑا ہم 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 حقیقت ہم ہم ہے میں مہم ہم ہم شکل کروڑا ہم ہے وہ ایس حسن و جنیس میں پروفیشن اور وہ مجھے میں سپورٹ کیا ہے میں ایک حقیقت میں مجھے میں میرے دیر فرنڈز میرا ایڈوکیشنل چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کمالیا کے اندر کیونکہ میں نے رینجرز میں اس اے انسپیکٹر جاب کی ہے اور اس کے بعد مختلف کمرٹائی نیشنل کمپنی ہیں ان میں بھی جاب کی ہے سرب کی ہے اس کے بعد میں نے راوین سکول کو جوائن کیا اور وہاں پہ میں انگلیش بھی میرا سبجیکٹ ہے اس کے میں ٹیچنگ کرتا ہوں تو میں نے دیورنگ سٹڈی بچوں کے جو ہے جو لیک آف نالچ گئے لیں پرنونسی ایشنز اور جو سکول کے اندر جو ہمارے محنت کرتے ہیں راوین میں اور تمام پرائیوٹ سکولوں میں تو اس کے بعد جو بچوں کا فیڈ بیک ہے وہ پوزیٹیو نہ ہونے کی کچھ جو میں نے انیلکلز کیا اس پر میں نے سوچا کہ اس پر ایڈوکیشنل چینل ڈیولپ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سپیک بکاز آئی واز سپیکر اینڈ پرم مائی چائلڈھوٹ اور میں نے ون کیا تھا مسالی پبلک سکول کے سٹڈنٹ کو بیٹ کیا تھا اس پر میں نے ایٹھ کلاس تو میرے والد صاحب بیٹیچر تھے خان نسیم عمد خان کھرل اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے صدق محمد وعالی محمد اور تمام کے والدین کو بھی تو میرے والد صاحب کی گائیڈ آئین ان کی محبت ان کی کہہ رہے ہیں ان کی شفقت آج وہ صورت میں میرے چینل صاحب کے سامنے آئے ہیں تو میرے پیارے دوستو آج جو میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں بسیکلی اس کا مقصد ہے جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ تعلیم میں جو ہے پروفیشن کو کیسے چوت کیا جائے یا میرا فیورٹ پروفیشن کہہ لیں اور اس بارے میں میں آپ سے کچھ لمحے بعد کرنا چاہوں گا جو امید ہے کہ آپ اس کو غور سنیں گے سب سے پہلے بار تو یہ ہے کہ پروفیشن کسی بھی شخص کی زندگی کا ایک اہم جو حصہ ہوتا ہے اس کی کیریئر آف لائف اس کے لئے بہت اہم ہوتا ہے اور اگر کیریئر آف لائف کو جو آپ چوز کرتے ہیں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا مائنڈ ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی سبجیکٹ میں دلچسپی ہے آپ کون سی فیلڈ میں آگے سرو کرنا چاہتے ہیں سم پیپلو آپ ٹو جائن آرمی سم پیپلو آپ ٹو جائن سائنس فیڈ سم نمیسہ ٹو جائن چوز کرتے ہیں اور کون سی انگین رنگی اور آپ ایٹی سی رہی کمہ چوز کرنا چاہتے ہیں آپ کو بہت کھ سی کیرکیں ایٹیٹ ہیں جس کو آپ دل سے دیکھیں کوئی بھی کام آپ جب لائف میں کرتے ہیں دل سے تو اس کے نتائج بہتر نکلتے ہیں پوسٹیو ہوتے ہیں اور آپ ہمیشہ اس میں یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے گریجولی شارٹ کبھی بھی آپ لائف کے اندر کبھی بھی میرے لسنرز کبھی بھی لائف کے اندر آپ جو ہے وہ شارٹ ویز مت یوز کریں ہمیشہ لانگ ٹرم پلیننگ کریں کیونکہ شارٹ ٹرم پلیننگ اور لانگ ٹرم پلیننگ کا یہی ڈیفرنس ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم پلیننگ مختلف ٹائم کلی ہوتی ہے لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی جبکہ لانگ ٹرم پلیننگ میں آپ اپنا کیریئر اپنا ڈیویلپ کرتے ہیں اپنی آپ ایڈنٹیفیکشن بناتے ہیں سوسائٹی کے اندر اور مورل ایشوز تو پروفیشن چوز کرتے ہوئے ہمیشہ اور یہ والدین کو بھی کیر کرنی چاہیے اس بارے میں کہ بچے کے ایٹیچور دیکھیں کہ بچہ چاہتا کیا ہے بچہ کون سے سبجیکٹ کو اچھا پڑھنا چاہتا ہے اس لیے پروفیشن لائک کرتے ہوئے اپنی سٹیڈی دیورنگ سٹیڈی بچے کے جو مائنٹ ہے ایٹیچور ہے اس کی ابزرویشن ہے اس پر نظر رکھیں اور بچے کا ایٹیچور دیکھیں اگر وہ آرٹس پڑھنا چاہتا ہے سو ویلنگوڈ اس کو آپ آرٹس کی طرف لے جائیں اگر وہ سائنس کی طرف سبجیکٹ میں اس کی دلچسپی ہے تو آپ اس کو سائنس کی فیلڈ میں لے جائیں اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے یہاں پہ پروفیشن چوز کرنے کے لیے یہ ہمیشہ محنت کے لیے شوق کی سب سے پہلے ضرورت ہے اگر آپ کوئی بھی کام شوق سے نہیں کریں گے آپ اس میں محنت بھی نہیں کر سکیں گے لہٰذا اپنے شوق کو شوق ہوبی اپنی سٹیڈی کو ہوبی بنائیں جب آپ سٹیڈی کو سبجیکٹ کو کسی بھی سبجیکٹ کو وہ انگلیش ہے میت ہے جوگرافک ہے سائنس ہے اسلامیات ہے ہسٹری ہے جو بھی آپ سبجیکٹ لائی کرنا چاہتے ہیں آرٹس ہے اور اس کو آپ سب سے پہلے جو ہے آپ اس کو اپنی لگن کے ساتھ شوق کے ساتھ اختیار کریں اس کو اپنے اندر سموئیں جب آپ اپنی ذات کے اندر اس کو سموئیں گے جب آپ کو شوق ہوگا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے i can do because nothing is not impossible everything is possible in life یہ انسان ہی ہے جس نے خلاوں میں اڑنا سیکھا یہ انسان ہی ہے جس نے سمندر کے بہتے پانیوں کو چیرا یہ انسان ہی ہے جس نے چاند پر سرجری اچھاٹ کی یہ انسان ہی ہے جس نے مایکرو بیالوجیکل فیلڈ میں ریسرچ کی یہ انسان ہی ہے جو تاریخ پر ریسرچ کرتا ہے یہ انسان ہی ہے جو دنیا کے کسی بھی علم پر عبور رکھتا ہے اور کرتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی علی بیت اور آپ کے احسابہ اکرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں اور یہاں بجا آپ دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن نبی کی زمان ہے اللہ کی زمان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر جو ہے مولنم بنا کر بیجا گیا اور مجھے مولنم بنا کر مبوس کیا گیا تو یہ یہاں پہ جو پروفیشن چوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے آپ کی لنک آپ کی شوق آپ کی لگن قسمیں اور اس پروفیشن کو پھر اڈاپٹ کیجئے اس سبجیکٹ کو اڈاپٹ کیجئے اس کے بعد اس پر ریسرچ کیجئے ہمارے اکثر یہاں پر ریٹر سسٹم ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ وہ سٹوڈنٹ کے لیے اچھا ہے جب بھی کسی سٹوڈنٹ کو آپ ریٹر پہ لگائیں گے تو وہ شورٹرم پلائنم ہوگی ہاں اگر ایک سٹوڈنٹ کسی سٹوڈی جو لیکچر ہے اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے سٹیڈن کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس میں کہ وہ ایک لانگ ٹرم بیس اس کے مائنڈ میں بن رہی ہے اور یہی چیز ہمیشہ اس کی زندگی میں کام آتی ہے تو آج پروفیشن کے مطلق بات ہو رہی تھی باتیں گئی اور نکل گئیں کیونکہ تعلیم ظاہر ہے انسان کو نکھارتی ہے انسان کے حسن دیتی ہے اس کا جو اننر سیٹسفیکشنams اس کی فیرس ایکسپریشن ہے اس کی ہائٹ وہ شورٹ ہے یا ٹال ہے وٹیور اس سے کاؤن نہیں کی جاتی کسی بھی انسان کی پٹی اس کی اخلاقیات سے کاؤنٹ ہوتی ہے کسی بھی انسان کی پرسنیلٹی اس کا سوسائیٹی میں اٹھنے بیٹھنے سے کاؤنٹ ہوتی ہے کسی بھی انسان کی شخصیت اس کے لفظوں کا ایزار اس کی گفتگو دوسروں کو سمجھنا دوسروں کا خیال رکھنا اور اس کو سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ سوسائیٹی کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھ سکے تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ آج کے میرے اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو پروفیشن چوز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ اپنی فیلڈ کو سیٹ کیجئے مائنڈ سیٹ کو سیٹ کیجئے اور اس کے بعد اس پروفیشن کو اپنی لائف کے اندر ایک ایم بنائیے کہ آئی کن دو ایوری تھینگ نتھنگ ایم پوسیبل میرے ایک سینئر ٹیچر تھے سر تارک صاحب آئی ام آلسو بیچلر آف ڈیزائننگ نیشنل ٹیکس ٹیٹ کالوجی فیصل آباد ان کا ایک سلوگن بہت خوبصورت تھا چلیں میں آپ کو جاتے سے سنا جاتا ہوں تو سر تارک صاحب آئی اکثر کلاس میں کہا کرتے تھے کہ give me a space I will solve your problem give me a space I will solve your problem اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی زندگی میں کچھ حصہ دیجئے اپنی فیلنگ کے لحاظ سے اپنی سوچ کے لحاظ سے تو پھر آپ کے مسئلے مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے تو اسی گفتگو کے ساتھ نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سے جو میرا نیکس ڈیکچر ڈیلیور ہوگا کہ پروفیشن تو آپ نے چوز کر لی ہے ٹھیک ہے تو جیسے I like I love my profession teaching تو اس کے بعد اس پروفیشن کے اندر جو ہے وہ beautifulness خوبصورتی کیسے لانی ہے اور اس کو جو ہے کیسے آپ نے جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک پروفیشن about پروفیشن ریلیٹڈ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور جلد ہی آپ کو میرے نیکسٹ ایڈوکیشن چینل میں انشاءاللہ اس کو لانچ کروں گا اور اس کا بھی نام میں سرپرائز میں رکھوں گا تو اس سرپرائز کا ویٹ کیجئے گا ابنا بہت خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے ٹاپک وہ ایڈیوکیشن کے ریلیٹڈ ہی ہوگا کہ پروفیشن what is a profession that suit for you کہ کون سا ایسا شعبہ ہے جو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے suit کرتا ہے جس پر آپ اپنی زندگی کی بیس سے establish کر سکتے ہیں جس پر آپ اپنے future کو establish کر سکتے ہیں جس پر سب سے بڑھ کر آپ اپنے آپ کو society کے اندر ایک positive way سے جو ہے وہ portrait کر سکتے ہیں مجھے امید ہے میرے دوستو میرے چینل کو subscribe کیجئے گا words of soul اور words of soul محسن عزا خان کھرل words of soul کو اور انشاءاللہ next جو میرے upcoming education related challenge ہے چینل ہے اس پہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی educational system پہ اور اس کے علاوہ social values پہ moral values پہ میں جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو lecture deliver کروں گا اورا بیسی ترسکو بسانگرینگی چیل دن آپ نحاف کیا آپ بایوہ بایوہ